تقریباً مجھے آپ یہ کہہ لیں کہ آل موز کوئی تقریباً ایک سال ہونے لگا میں سر کے پاس میں پڑھا رہا ہوں جنرل ابیلیٹی کا کورس میں پڑھا رہا ہوں اور یہ جو جنرل ابیلیٹی کا کورس ہے ہمارے پاس دیفرنٹ ٹائپ کی کورسز آتے ہیں جیسے سی ایس ایس کے ابیلیٹی ہو گئی ون پیپر کی ابیلیٹی ہو گئی لیکن یہ جو کورس ابھی جو خاص طور پر مجھے جو ڈیریک کیا گیا ہے کہ سر آپ نے پی ایم ایس کے بارے میں آپ لوگوں نے سٹوئنٹس کو بتانا ہے کہ جو پی ایم ایس کے جو جی کے اس کے اندر جو آپ کا جو ابیلیٹی پورشن آتا ہے وہ کس طرح ہے اب وہ اگر فارد عمل اگر ہم لوگ بہت تو اوورال اگر دیکھیں تو ابیلیٹی کے جو کورس ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے ڈیفرنٹ آپ کے کونٹنٹس آ جاتے ہیں لیکن خاص طور پر جو پی ایم ایس کا اگر ہم لوگ جی کے دیکھیں اس کے اندر ہم لوگ اس کو مطلب اتنے ہم لوگ ڈیپلی ہم لوگ اس کو نہیں دیکھتے کیونکہ اس کے اندر تقریباً آپ لوگ کبھی کوئی آپ کے سکس پسٹن آ جاتے کبھی ٹین پسٹن آ سکتے کبھی کوئی ٹویل پسٹن آ سکتے یعنی کہ اتنا زیادہ آپ کا این نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایس پسٹی والا کے اتنے کے بیس کوئیسٹن آپ لوگوں کے ضرور آنے ہیں تو لیکن پھر بھی ہمیں میس کے اوپر اگر ہماری گریپ ہوگی تو آپ کے جو مارکس ہوتے ہیں مارکس انچالا آپ لوگوں کے وہاں پر لوز نہیں ہوتے ہیں زیادہ موسٹلی جو سٹوڈنٹس جو اس دب وقل میری بات ہو رہی تھی لاؤس ٹم جو ٹوینٹی ٹوینٹی کی پیپر کے اندر موسٹلی جو سٹوڈنٹس جو فیل ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کو بتائیں اس کے ایک ایمپورٹنٹ پورشن ہوتا ہے اگر آپ فیل ہیں تو اس کا مطلب آپ لوگوں کی کافی مارکس پانس سے لوز ہو سکتے ہیں تو ہم لوگ اس کے اندر اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ موسٹلی جو ٹوپک پڑھنے کون کون سے ہیں کون کون سے انچالا ہم لوگوں ڈان کو خبر کرنے ہیں ایک تو مین ہمارا پہلے جو ٹوپک آتا ہے that is مین میڈیان اور مار یہ چھوٹے چھوٹے دو تین ٹاپک ہوتے ہیں یہ ہمارے کبھی کبھار ون پیپر کے اندر وہ دے دیتا ہے اسی طرح ہم لوگ ایوریج کو ڈسکس کریں گے ایوریج بھی مین ہی کی طرح ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے پرسنٹیج ہمارا آ جائے گا ویری ایمپورٹن ٹاپک یہ اس میں سے لازمی آپ کو کوششن دیتا ہے اگر آپ کو پاسپر بھی اٹھائیں گے پرسنٹیج آپ کو لازمی ملے گا کوئی بھی پاسپر آپ اٹھا لیں پرسنٹیج اس میں سے بھی آتا ہے تو ہم کیا کریں گے پرسنٹیج کو ملائدہ سے ہم ٹریٹ کریں گے پرسنٹیج کو ملائدہ سے ٹریٹ کریں گے کیونکہ پرسنٹیج کے اندر آپ کے بیسک فارمولاز آپ لوگ use کریں گے فارمولاز use کرنے سے آپ لوگ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ کام آپ کو بہت انشاءاللہ آسان ہو جائے گا پرسنٹیج کے ساتھ ہم لوگ پر پڑھیں گے ریشو پروپلم ریشو پروپلم یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ہم لوگ پڑھیں گے پروپورشن کو ویسے تو ریشو پروپورشن کو اکٹھی پڑھتے ہیں لیکن پروپورشن کو ہم لوگ علیہ دے سے کریں گے اس کے ساتھ ہمارے کچھ اور ٹاپک آجاتے ہیں جیسے پرزنپل آپ دیکھیں ایج پروپلم ویری امپورٹن ٹاپک ایج پروپلم بھی ہمارا آتا ہے جس کے اندر وہ کبھی فادر سن کا ریلیشن کہہ دیتا ہے کبھی کسی کا ریلیشن تو وہ سیتنے گناہ بڑھا ہے بتاؤ دس سال کے بعد یا پندہ سال کے بعد وہ اس کا دگنا ہو جائے گا فادر کی ایج کیا ہے سن کی ایج کیا ہے تو یہ کوشن ہمارے لازمی آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ ٹائم ڈسٹنس والے پرسٹنز آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے کچھ ٹرین والے پرسٹنز آ جاتے ہیں یہ جتنے بھی ٹاپک آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں اگر آپ میں سے کوئی سٹوڈنٹ ایسے جنہوں نے پہلے کچھ نہ کچھ اگر میت اگر کی ہوئی تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ سارے یہ ٹاپک ہمارے پرسٹنز کے اندر بھی آ جاتے ہیں ٹرین پرابلمز آ جاتے ہیں ٹرین پرابلمز کے ساتھ ٹرین پرابلمز کی ویسٹن کو کچھ آ جاتے ہیں کہ ایک پرسن ہے پہلے وہ نارٹھ میں جا رہا ہے پھر وہاں سے وہ ایسٹ میں چلے گیا پھر وہاں سے ویسٹ میں چلے گیا اس طرح کے کوئشنز آپ لوگوں کے آ جاتے ہیں سیریز پرابلمز کے آپ کے کوئشنز آتے ہیں سیریز پرابلمز جس کو ہم لوگ ساتھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کے لئے پاس کیا، کوئی آپ agrar área آپ جانتے ہیں ، تو اس کے ساتھ کو خاص طور پرمہ آپ جانتے ہیں حسstar ویرائی جانتے ہیں اجتے ہیں ، اب امتی ہے ، اب اگر امتی ہے سکتے ہیں لیکن ہم لوگ خاص طور پر پر مسلیک لکس زندگان مجھے بھی دوسر فیشنار کے لیتے ہیں ، میں اپنے جانتے ہیں کہ اس کو ایک تو ٹارگیٹڈ ہم لوگوں نے اس کو لے کے چلنا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے ٹاپک ہمارے بار بار ہمارے ہواہید اور پاس پیپرز کے لحاظ سے بھی اور دوسرا یہ جو ٹاپک میں لیکن یہ ٹاپک آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے یہ ون پیپر کے لیے پی ایم ایس جی کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے اب اگر ہم لوگ ان ٹاپک کو اگر ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ کہیں کہ اگر ہیں ان ٹاپک کو اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ لازیز آپ لوگوں کا محس کا جو آپ لوگوں کا پورشن ہے وہ انشاءاللہ پورے کا پورے اس میں سے کور ہو جائے گا اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ٹاپک ہے نا ہم لوگ اس لیول پہ آ چکے ہوتے ہیں گریجویشن لیول پہ ہوتے ہیں ہم لوگ ماسٹر لیول پہ ہوتے ہیں اس لیول پہ آ کے ہماری جو میس ہے نا انسی بیسک ابجیس کہہ لیں کہ وہ ٹوٹل ہمیں بھول جاتی ہیں ہمیں بھولی پڑی ہوتی ہیں یہ جو میس ہے جتنے ٹاپک میں نے لکھا ہے رین میر میڈر موڈ ایبریج پرسنٹی ریش پروپورشن یہ اگر آپ لوگ چھوٹی کتابیں چھوٹی کلاسز کے اگر آپ لوگ بکس دیکھو گے پرائیمری کی میڈل کی آپ لوگ بکس دیکھو گے وہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ آپ لوگوں کی بیسک چیزیں ہیں یہ بیسک چیزیں آپ لوگوں نے ان کو ایک دفعہ ریویجن کرنی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں نے نئے سیرے سے سیکھنی ہے آپ لوگوں نے اس کے ایک دفعہ ریویجن کرنی ہے ریویجن کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ کی math انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائے گی تو اب بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ڈیفرنٹ ٹاپک میں نے لکھے ہیں ان میں سے ایک دو ٹاپک آپ لوگوں سے میں ڈسکس بھی میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی میں css کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں اپنے سبجیٹ کے لیندوٹ آپ لوگوں کو css کے بارے میں آپ کو میں گائیڈ میں ضرور میں کر دیتا ہوں باقی جو css کے جو سبجیکٹ سیلیکشن کے بارے میں یا کون کون سے سبجکٹ ہوتے ہیں وہ جو ان کا کوئری جو نمبر آ رہо ہوتا ہے وہ آپینڈ ان سے آپ ڈسکس آپ کر لیے گا میں آپ لوگوں کو اپنے سی ایس ایس سبجیٹ کے بارے میں آپ کو ضرور انشاءاللہ گائیڈ کروں گا پہلے ہم لوگ اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مجھے بتائیں کہ ایک اور چیز آپ لوگ کو میں بتاؤں کہ یہ تقریباً ہمارا ہوتا ہے کہ ٹین ٹو فیفٹین لیکچرز کا ہمارا یہ پلان ہوتا ہے ٹین ٹو فیفٹین لیکچرز کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ اس کو ہماری ڈیلی ہماری ڈیلی ہماری کلاس ہوتی ہے اور یہ منڈے ٹو سیٹڈیز ہماری کلاس ہوتی ہے اگر آپ میں سے کوئی ایسا سٹوڈنٹ جس کو کوئی بھی نیٹورک ڈیشو آ رہا ہے آپ کرنی ایک دپا لیو کر کے آپ جو آئین آپ دوبارہ کرلو کیونکہ ویسے نیٹورک ہو کے اس کا کوئی ڈیشو نہیں آ رہا ہماری پر سے ٹیک ہے ڈیک ہے ڈیک ہے ڈیک ہے کرتا ہوں یہ دکھیں یہ جو سارے کو باقی انفرمیشن یہ آپ کو انشاءاللہ ہے academy king ڈیک ہے دکھتے ہیں میں آپ سے ایک ٹاپک ڈسکاست کرتے ہیں میڈین میڈین کیا ہوتے ہیں بہت آزوز سویٹس میں وہ ایک کرتے ہیں تو بہت آزوز سویٹس پہلے سے ہی اس کا آئی دیا ہوگا کہ میڈین کیا ہوتا ہے میں جانب ایک ڈیٹا ایک لکھتا ہوں ڈیٹا فارس میں لکھتا ہوں جی ترٹی نائن ایٹین ڈیٹین ہی ایک تفور اور اسی طرح شفٹین ٹھیک ہے یہ میں نے ایک ڈیٹا لکھ لیا اب ہے میڈین کا بسیق کنٹیپٹ ہوتا ہے میڈل ویلیو آف ڈیون ڈیٹا میڈیا ہمیں ڈیٹا دیئے گیا اس کی جو میڈل ویلیو ہو گی دیکھو بی تو سور دن میڈیان دیکھیں کہ ہمیں جو ڈیٹا م ہے اس میں ہمارے پاس میڈل ویلیو کون کیا رہی حدما اس کو چیک کرتے ہیں ہم لوگ اپنی آپشن یہاں پہ لکھتے ہیں ہماری 54 کہ آپ میں سے مجھے کو بتا سکتا ہے شبابہ جی 12 ٹھیک ہے اور موسیقی آپ لوگوں نے ایک چیز یاد رکھنے میڈین میں ڈیٹا کو آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے ڈیٹا کو نہیں کیا تو جتنے بھی ہم لوگ ڈیٹا کو آرینج کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیٹا کو آرینج کرتے ہیں پہلے ہم لوگوں نے ڈیٹا کو لگایا تھا وہ ہمارا رانگ ہو جائے گا اور ایٹین ڈیٹا کو آرینج کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیٹا کو آرینج کرتے ہیں اگر ہم لوگ پیپر کے اندر یہ اگر ہم غلطی کر کے آئیں گے تو وہ ہمارے لیے غلطی وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوگی ہم لوگوں نے اس چیز سے ہم نے سیکھنا ہے سب سے پہلے ہم اس ڈیٹا کو آرینج کریں گے ڈیٹا کو آرینج کرنے کے بعد پھر ہم نے ویلیوز کو کاؤنٹ کرنا ہے ویلیوز کتنی ہیں اگر تو وہ اور نمبر جیسے 5 ہوگی 1 2 3 4 5 7 ہو گئیں 9 ہو گئیں 11 ہو گئیں کہ جن کی میڈل ویلیو بڑی آسانی سے آپ نکال سکتے ہیں آپ ادھر سے چھوڑ دو آپ ادھر سے چھوڑ دو میڈ والی ویلیو کو پکڑ لو آپ نوں کا رائٹ آنسٹر آجائے گا میڈین کا لیکن چپ پڑ لوگوں کو کسیpipe تمام کیا مجھنی ہے کسیری دو دوار اللہ ادھر سے چھوڑ دوہ یہاں پڑ لوگوں کو کہیں پڑ لوگوں کو پڑ لوگوں کو ٹرکو تک کسیم پڑ لوگوں کو آپ کو رو لاسا کریں بگو ہم آپ براہ ٹرکو میڈ مطلعہ اب میں ڈائٹا کو نمائی ارینج کر کے میں لکھتا ہوں میں مطلعہ 8 15 18 22 24 28 اور اسی طرح میں لکھتے ہیں تو 45 کتنی ویلیز ہیں 1 2 3 4 5 6 7 ایک اور ویلیز دیتا ہے 50 جو ہمارے پاس جو جی ایک سیکنڈ جسٹ ایک سیکنڈ جی ہمارے پاس یہ جو ویلیز آرہے ہیں اب کتنی ویلیز آرہی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اب ایٹ ویلیز کا مطلب میں میڈ ویلیو میں آسانی سے میں نہیں ہی پینڈ کر سکتا مطلب ادھر سے اگر میں کاؤنٹ کروں ایک دو تین چار ادھر سے میرے پاس اگر ادھر سے میں کاؤنٹ کروں ایک دو تین چار ادھر سے میرے پاس فورت ویلیوز یہ آرہی ہے اب میرے پاس ان کی پھر میڈ ویلیو پر کیا ہوگی تو میں نے میڈ ویلیوز میں یہ کرنا ہے کہ جو سینٹر میں جو میرے پاس جو دو ویلیوز بچیں گی ان کو آپ نے کرنا ہے پلاس ڈیوائیڈ بائی تو یعنی کہ جو دنوان میرے پاس دو ویلیوز آگی ان کا میڈین کیا آئے گا 22 اور 24 کو پلاس کرنا ہے ڈیوائیڈ بائی ٹو کھر ٹھیک ہے سور میگرے پاس ڈیوائیڈ بائی سلامہ دنوان کے دنوانے ان کو دنوان کے دنوانے مجھے بتائیے گا کیا آپ لوگوں کو میڈین کا بیسک کنسپ کلیر ہے اس میں کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو آپ لوگ شباب مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پھر میں مجھے ایج پروبلم اس کے بعد آپ لوگوں نے مجھے یاد کروانا ہے کہ موڈ بھی بھی بات بھی بتانے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لئے بہت فائدہ والی ہوگی انشاءاللہ اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اچھا اس کے ساتھ میڈین کے ساتھ موڈ بھی آتا ہے موڈ بڑا چھوٹا سا موڈ بیسک کنسپٹ ہوتا ہے موسٹ ریپیٹیڈ ویلیو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے موڈ کیا ہوتا ہے آگے انشاءاللہ جب ہماری کلاسز کے اندر انشاءاللہ ہمارے دوبارہ رویجن بھی ہو جائے گی موڈ ہوتا ہے موسٹ ریپیٹیڈ ویلیو ٹھیک ہے اچھا اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ایج پروبلم کو یہ دوستو ایسا ایک ٹاپک ہے نا ایج پروبلم وہ جس طرح کہتے ہیں اس سے کوئی بندہ بچ نہیں سکا موڈ کی اگزمپل سک ہوں موڈ کی اگزیمپل آپ کو میں دے دیتا ہوں مطلب پر ارزمپل 23 29 15 16 18 25 اور اسی طرح 23 اور 31 اب آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے بعد جو ڈیٹا جو آ رہا ہے اس کے اندر کو ایسی ویلی ہو جو روپیٹ ہو کیا ہی ہے that is 23 23 یہاں پہ بھی ہے 23 یہاں پہ بھی ہے اس کے مطلب اس میں آپ کا موڈ کے آگے 23 آپ کا رائٹ آنسر ہے پاردہ موڈ ٹھیک ہے اس کا موڈ لیکن فار ایزمپل اگر اس کے ساتھ ایک 15 ایک اور بھی آج ہے اب کیا ہوگا اب آپ کے دو آپ کے آنسر ہوں گے 23 and 15 بوت آردہ موڈ ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ایک 23 ایک اور میں لکھ دوں یہاں پہ اب کیا ہوگا اب only آپ کا 23 ہے اس کے وجہ کیا ہے کیونکہ موڈ کی basic definition یہ ہوتی ہے most repeated value most repeated جی جی میں آپ کو میں ایدھر نا فیضان میں css ki ability میں پڑھاتا ہوں میں pms کے one paper مطلب pms ability وہ بھو بھو ون paper جو ون paper ون paper جیسے مل جلزے کیونکہ pms بھی آپ لوگوں کا جو جیسے وہ موسیقی 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 three times as old as a son موسیقی بیٹے کا اپنے بیٹے کا ڈبل ہو جائے گا پیدنٹیج آف فادر ایس اپنے بیٹے کا اپنے بیٹے کا ڈبل ہو جائے گا پیدنٹیج آف فادر ایس ائس ڈبل ہو جائے گا ڈبل ہے ڈبل ہے ایک ویجن بنانے کی کوشش کرتے ہیں ون پیپر میں بھی حالکہ ون پیپر میں ہمارا پاس ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں شارٹ کٹ ٹیکنیک ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں جن کو میں اپنی لیگوں میں کہتے ہیں ہمیں جگاڑی ہمیں تریقے چاہیے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو شارٹ کٹ وے میں ہم اس کو سول کر کے ہم لوگ اپنا ٹائم بچا لیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم اس کی ایک ویجن ہم بنائیں گے ہمارا ٹائم ہمارا بہت زیادہ لگ جائے گا اب میں آپ لوگ کو اس میں ایک بہت ہی ایک سمارٹ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں شارٹ کٹ ٹیکنیک بتانے جا رہا ہوں یہ انشاءاللہ شارٹ کٹ ٹیکنیک آپ کسی بھی ایج پرابلیم کی پر آپ اپلائی کر سکتے ہو اور وہ طریقہ کیا ہے ہم لوگ اس میں چیک کرتے ہیں اس کی اپشن کو اس کی اپشن کو آپ لوگ باری باری آپ لوگ چیک کرو اب اپنا آنسل نکالتے جاؤ مثلا اس کو غور سے سمجھے گا مطلن دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں ہم نے ایج کس کی معلوم کرنی ہے ایج آف فادر اگر ہم نے فادر کے معلوم کریں اس کا مطلب یہ فادر کے ایج بیالی سال ہو سکتی ہے یا پینٹالیس ہو سکتی یا اے چھتیس ہو سکتی ہے آپسن فادر کی دی ہوئی ہیں اب میں اس کی ایجز میں باری باری پوٹ کروں دیکھیں آر اپا سن اب سب سے پہلی ایج کی آرہی ہے فورٹیٹو اگر فادر ہو فورٹیٹو یئرز کا مجھے پتہ چل جائے گا کہ بیٹے کی ایج کتنی ہونی چاہیے ے چل جیزار تہ جی meticل نہیں کر لی 2% عیقہ اور بھی ایڈ کیا 15 میں بھی ایڈ کیا یہ کتنا آگے 57 یہ کتنا آگے 29 تو آپ یہ چیک کریں کیا 5729 کا ڈبل ہوتا ہے کیا 5729 کا ٹوائس ہے 29 کا ٹوائس پہ 58 ہوتا ہے 57 ہی ہوتا ہے that means ہماری جو 45 والی option ہے یہ that is the wrong answer یہ ہماری صحیح option نہیں ہے اب دیکھو آپ لوگوں کو کوئی ایکویجن بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایکویجن بنانے میں ہماری mistake ہو جاتی ہے ایکویجن ہم سے بنتی نہیں ایکویجن آگے solve کرنے میں mistake ہو جاتی ہے لیکن یہ جو آپ کو طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ بڑا ایک shortcut طریقہ ہے بڑا perfect بھی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گا اور انشاءاللہ آپ کا applicable بھی ہوگا دوسری option ڈے کو 45 آلیا ہے اگر فادر ہو 45 کا تو پھر sun کی ہے جو ہونی چاہیے پندرہ سال کیوں فادر اسے تین گناہ بڑھا ہے یعنی کہ sun اسے تین گناہ چھوٹا ہوگا تین پر ڈوائیڈ کریں پندرہ دونے میں پندرہ پندرہ آئیڈ کریں یہ ہو گیا 60 years یہ ہو گیا 30 years اب آپ بتائیں کیا 30 اور 60 آپس میں ڈبل ہوتے ہیں جی exactly 60 30 کا ڈبل ہے مجھے بتائیں کیا سب کو یہ شارٹ کا ٹیکنیک سمجھ آئی اس کے ریلوٹ ہم لوگ ایک اور کوششن بھی ابھی سال کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ کہتے ہیں ایک اگرمپل ہم لوگ اور بھی کھار لیتے ہیں مجھے مجھے بتائیے گا thank you اس میں کسی کا کوئی question کوئی کسی کے کوئی query وغیرہ جی جی میں ایک اور صدف میں ایک اور کوششن میں کروا دیتا ہوں ڈبل ہوتے ہیں ڈبل ہے جی بہت شکریہ ڈبل ہوتے ہیں مجھے بتائیں گا ڈبل ہوتے ہیں ،ー اچھا یہ دیکھیں اس میں باقی سارے سٹوئنٹس کہہ رہے ہیں کہ کلیر ہے کلیر ہے آپ شفیق آپ کہہ رہے ہیں جو جن سٹوئنٹس کے پاس ایشو آ رہے ہیں نیٹ ورکا سوری آپ کائنڈی ایک دفعہ لیو کر کے دوبارہ آپ لوگ جوائن کرو میں اس کے ایک اور اگرمپل آپ لوگ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے انچال اور کلیر ہو جائے گا مطلب میں آپ لوگوں کے ایک اور اگرمپل کر رہا ہوں اب ہم اسے تھوڑ سا ہٹ کے رکھتے ہیں اس میں اس نے اس نے 3 ٹائمز کی بات کی تھی اب میں کچھ years older کی بات کر لیتا ہوں کتنے سال وہ اس سے بڑا ہے مطلب ہاتھ ایک question آئے ہوئے پیپر میں یہ گیٹ کے پیپر میں آئے ہوئے ہمارے پیپر میں بھی آ سکتا ہے سنویر ہے 10 years older than masoor جو تنویر ہے وہ masoor سے 10 سال بڑھا ہے پھر کہتا ہے 5 years ago he was 5 times as old as masoor اب وہ کہتا ہے how old is masoor masoor کی age کیا ہے as old as masoor is equal to question ھیک ہے اس کے option میں لگ دیتا ہوں option ہے اس کی اس کے ایک سیکنڈ میں اس کے بک سے میں اس کے option چیک کر لوں اس کے option کیا کیا تھی آپ اس کے اس کے اپنے نہیں لینی اچھا اس کے option تھی 25 15 25 بی اپشن 15 اپشن اپشن ہے 12 10 years older ہے وہاں پہ میں نے 3 کو ضرب یا divide کیا تھا اب یہاں پہ ہم لوگ 10 years اس میں plus کریں گے یا پھر اس کو فرق لینے کے لئے minus پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس نے older کا ہے یعنی کہ 10 سال کے اس میں فرق آئے گا 10 گناہ کا فرق نہیں ڈالنا ہے اوکی پھر اس نے وہاں پہ کہا تھا کہ پندرہ سال کے بعد فادر ڈبل ہو جائے گا جہاں پہ اس نے کہا کہ پانچ سال پہلے تنویر اس کا ڈبل تھا وہاں پہ میں پندرہ 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 پلاس کیا تھا یہاں پہ میں فائیو یر منس کروں گا ٹھیک ہے تو ان دو چیزوں کو لوگوں نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے کام ہم لوگوں نے یہ دیکھنا محلوم کسی کرنے مسعود کی یہ اپشن مسعود کی ایسے نہ ہو کہ ہم لوگ تنویر کے نیچے اپشن اپوٹ کرتے جائیں یہ اکلتی نہیں کرنے جس کی معلوم کرنے سب سے پہلے اس کو لیکھ محلوم کرنا مسعود یہاں پہ آگیا تنویر اب اس کو رتواجہ سے سمجھ پہلی مسعود کے آپشن کے پندرہ سال اگر مسعود سفٹین جیئرز کا ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ تنویر کہتے کہ تنویر اس سال بڑھا تنویر کی ایج کتنی ہونی چاہیے اگر مسعود سفٹین ہے تو تنویر شوڈ بھی پونٹی فائی جیئرز تنویر پچیس سال ہونا چاہیے کیونکہ دس سال بڑھا ہے پچیس سال ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے فائی جیئرز اگو اگو فائی جیئرز اگو فائی جیئرز ارلیئر فائی جیئرز بیفور یہ آپ کے مطلب ہے کہ جو گزرے ہوئے اگو بیفور ارلیئر اگر وہ مطلب جس مطلب جس میں آپ لوگوں کو کہے کہ وہ فیوچر کی بات کر تو اس میں وہ پھر پلاس ہو جائے گا اب دونوں میں پائی سال مائنس کرو پائی سال مائنس پہلی اپشن تھی یہاں پہ پچیس میں پندہ پوٹ کرتے پچیس پہلے پوٹ کرتے میں وہاں پہ پانچ سال مائنس کریں یہ ہوگیا بیس سال یہ ہوگیا تیس سال اب اس نے کہا تھا کہ پانچ سال پہلے تنویر اس سال دبل تھا تنویر دیکھے کیا تھی ٹوئنٹی کار ڈبل بن رہے نو ٹوئنٹی کار ڈبل یا تو ٹوٹی ہونے چاہیئے یا پہ اگر میں اس کے بی اپشن پٹ کروں فیفٹین تو وہ کیا کہتا ہے اگر مصوص فیفٹین کا ہو تو تنویر ہوگا پچیس سال کا ٹھیک ہے کیونکہ اس سال بڑھے دونوں میں پانچ پائنچ مائنس کرو یہ پانچ مائنس کے یہ پانچ مائنس کے یہ ہوگیا دس سال یہ ہوگیا بیس سال آپ دیکھو کیا تنویر مصوص سے ڈبل ہو رہا ہے کیا ٹوئنٹی ٹین کا ڈبل ہوتا ہے جی ٹوئنٹی ٹین کا ڈبل ہے that means آپ لوگ کے جو ڈبل ڈبل ہے that is 15 ڈبل option is the right answer for your required question of this age problem اب مجھے بتائیں آپ لوگوں کو اس کا کچھ clear ہو گیا اب انشاءاللہ جب آپ لوگ paper میں بیٹھیں گے آپ کے سامنے جب کبھی age problem کا question آگیا آپ نے اس کو اس ہی method پر apply کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں 5 times 5 times اس کے نہیں 1 minute ہے رہے آپ صحیح رہے 5 times نہیں 2 times 1 minute ہے رہے میں نے اس کو غلط اس کو لکھا غلط ہے آپ بلکو ٹھیک کہہ رہو 10 years 10 years older than 5 years go Tanvir was twice my mistake sorry Tanvir was twice آپ صحیح کہہ رہو یہاں پہ mistake ہے Tanvir was twice as old as مس آپ بلکل ٹھیک کہہ 5 times ہو غلط ہے twice جہاں پہ آنے چاہی ٹوائز ہم دیکھیں تو 10 اور 20 کا ٹوائز مہ ٹھیک ٹھیک ہے آج اس کو ریپیٹ میں کہتا ہے Tanvir مسود سے 10 سال بڑھا ہے جبکہ پانچ سال پہلے یہ واز تو پہلی اگر مصود پچیس کو تو Tanvir اس سال بڑھا ہے Tanvir سال پہلے اگو دونوں میں پانچ پانچ سال مائنس کرے تو وہ کہتا ہے پانچ سال پہلے اس کا ڈبل تھا اب یہ چک کرو کہ پانچ سال پہلے اس کا ڈبل بنتا ہے یہ بہت تیس یا بیس تیس اور بیس آپس میں ڈبل تو نہیں ہوتے that means یہ ہماری wrong option ہے پھر میں دوسری option put کی 15 years اگر مسود 15 کہو تو تنبیر will be 25 years کیوں وہ اس اس میں اس میں یعنی کہ 35 میں نے کیوں لکھا ہے دیکھیں پچیس سال اگر مسود ہے تو پہ تنبیر پنتیس کا ہوگا نا کیونکہ تنبیر اس سے دس سال بڑھا ہے تنبیر اس 10 year older than مسود تنبیر اس سے دس سال بڑھا ہے مسود پچیس کا تو obviously وہ پر پنتیس کا ہوگا ٹھیک ہے اب جو بی اپشن ایس میں اگر ہم نے پانچ پہلے کی تو تنبیر پر obviously پچیس کا ہوگا دس سال بڑھا ہے دونوں میں پانچ پہلے منس کرو یہ دس آگے ہمارا لازمی آتا ہے ٹھیک ہے ہے ھوٹ ہے اس کے بارے مجھے کو بڑی ایک انٹرسٹنگ ایک بار یاد ہے آپ لوگوں سے میں لازمی میں شیئر کروں گا یہ دوہزار اٹھارہ کی بات ہے دوہزار اٹھارہ میں میں ایک بات ہے جس کے تقریباً ابھی تک میرے خال میں ان کے چلتے آ رہے ہیں کوئی ابھی ابھی جا کے میرے خال میں ان کے کوئی سلیکشن ہوئی تھی بارال دوہزار اٹھارہ اے ڈی ایسا کے پیپر تھا اس میں تقریباً کوئی نا آل موز کوئی دو سے ڈھائی لاکھ تقریباً سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا تھا اس نے تو وہ ایسی پیپر لیا تھا اب وہ اس کے اندر لازمی بات ہے دو ڈھائی لاکھ سٹوڈنٹ تھے اور تقریباً سٹوڈنٹس کے انہوں نے سکریننگ کرنی تھی انہوں نے پیپر کیسے سٹ کیا تھا سات سورپی میں میں بات کر رہا ہوں کہ اگر فاری زمپل ایک تو انہوں نے اس کے گروپ انہوں نے بہت آدھراب دی کسی کا سبو آٹھ بجے پیپر ہے کسی کا گیارہ بجے ہے کسی کا دو بجے ہے کسی کا شام کو پانچ بجے ہے تین تین چارچہ گروپ تھے ایک دن میں تو بارہل انہوں نے پیپر ایسے انہوں نے سٹ کیا تھا کہ اگر فاری زمپل صبح اگر آٹھ بجے اگر میرا پیپر ہے نا آٹھ بجے تو میرے پیپر میں بیس نمبر کا ہوتا ہے میتھ ہے ایف پی ایسی میں بیس کے بیس پیسٹن اس نے جممیٹری کے ڈال دیے مجھے تقریباً کوئی پیپر جب ہو گئے پیپر ہونے سے تین سے چار دن بعد مجھے ایک دو سٹوڈنٹس کی کول آئی انہوں نے کہا کہ سر میں نے آپ سے نا آئے اکیڈمی سر آپ سے میں نے پڑھنا ہے تو سر آپ مجھے بتا جائیں سر کون سا ٹائم دیں گے اور سارا تو بارد وہ ان کے پاس میں چلا گیا ان سے ڈسکسن ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ سنائیں آپ نے کون سے کبھی 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 پیپر دی ہیں کیسے ہوئے ہیں میس کا سیکشن کہتا ہے سر جی بھی ریسنٹلی میں نے ایف آئی ای کے پیپر یہ دیکھے ہو ایڈی کے پیپر ہوا تھا ایف آیا میں بھی بھی بنائے کیسے ایف لوگوں کے لئے کر دیکھے ہو اetah ہو جانتا انہوائی میں رہ不對 تم نے احساس کبھی رہے کہ اب Thunder موسیقی 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 بہترین ٹویٹی وان ٹویٹی ٹو اور ٹویٹی ٹرے ٹک ہے ٹک ہے ابھی ہم لوگ اس کو دیکھیں جب کبھی بھی ہمارا ڈسٹنس پر بلوم کا ہمارا کوسٹن جب آتا ہے اس میں ہم لوگوں نے جو مین فارمولا ہم لوگوں نے لگانا ہے وہ کونس ہے وہ آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں that is s is equal to vt یہ ہمارا بیسک اس میں فارمولیا لگتا ہے یہ آپ لوگوں نے سوٹی پلاس سے 9 10 پلاس میں آپ لوگوں نے یہ پڑھا بھی ہوا ہے s is equal to vt s ہوتا ہے ڈسٹنس یہ بک کا نیم نہیں ہے یہ بک کا نیم نہیں یہ میرے اپنا study material آپ لوگوں کو پروائیڈ کیا جائے گا یہ میرے اپنا study material اور یہ میری کافی مینت ہے 2012-13 سے میں یہ چیزیں پڑھا رہا ہوں میری 80 سال کی یہ مینت ہے انشاءال آپ لوگوں کو بہت اچھی آپ کو targeted چیزیں انشاءال آپ کو ملیں گے اچھا s is equal to vt اب یہ آپ لوگوں کا دیکھیں 150 میٹر لانگ ڈسٹنس ہوتا ہے ڈسٹنس تو اس کو ہم لوگ اس کے اندر لے کریں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس تو صرف ایک فارمولا s is equal to vt اب اس کے اندر میں یہ اسپورٹ کروں گا یا میں یہ اسپورٹ کروں گا تو جب میرے پاس جب دو جب ڈسٹنس آجیں تو وہاں پہ میں پھر فارمولا بناتا ہوں s1 plus s2 is equal to vt ٹھیک ہے جب میرے پاس دو جب ڈسٹنس آجیں تو اس کو میں نے کرنا ہے s1 plus s2 is equal to vt s1 کیا ہے 150 میٹر s2 کیا ہے 80 میٹر velocity کیا ہے 36 km per hour into time میں نے اب یہ دیکھیں اگر میں اس question کو اس پر اگر میں solve کر دوں گا تو یہاں پہ میری اب سے رہا ہے میٹر مسٹیک ہو جائے مسٹیک کیا ہوگی بجے ہے کہ یہاں پہ جو مر بھی مرک گا میٹر میں مر بھروس دو جو ٹھیک ہے اگر دس منس میٹر میں مر بھروس کو دوسНе سچنو میٹرarily تو مر بھروس میں اگر میٹر بھروس ملٹیپلائی کروں گا ٹھیک ہے موسیقی 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 بھی آپ لوگ سال کر سکتے ہیں شورٹ میں میں کہتے ہیں میں اس کو کوئی شورٹ کو تریقہ کو لگا دوں شورٹ میں انصاف کر دوں کیوں وہاں پہ ون پیپر میں میرا رف ورچیک نہیں ہونا وہاں پہ صرف ببل شیٹ چیک ہو نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ آنسر بلیک کون سا کی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو css کی جو ability ہوتے ہیں css کے ability کے اندر total آپ لوگوں کا 40 marks کا paper ہوتا ہے general science and ability total 100 marks ہوتے ہیں اس میں سے 60 marks کے آپ لوگوں کی general science ہوتی ہے 40 marks کے آپ لوگوں کی ability ہوتی ہے وہ جو 40 marks کے ability اس کے اندر آپ لوگوں نے total 8 question آپ نے attempt کرنے ہوتے ہیں اور ہر question کے 55 number ہوتے ہیں اب آپ خود آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ لوگوں نے question کو 5 number کے حساب سے اگر آپ نے justify کرنا ہے تو that means آپ لوگوں کو question کو ذہور سا explain کر کے لکھنا ہوگا آپ لوگوں نے اس کو جیسے ہم لوگ وہ ہم لوگ کہتے ہیں نا 40 classes کے اندر وہ teacher کہتے تھے یہ ہر step کا ایک number ہوتا ہے ہر step کا ایک number ہوتا ہے اسی طرح جو general ability جو css کی ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے نہیں جو pms کا جو ہے اس کے اندر mcq type ہوں گے ٹھیک ہے اور جو css کی جو ability اس کے اندر آپ لوگوں نے ہر ایک step کو آپ لوگوں نے الہد 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 آپ لوگوں نے اس کو بیان کرنے تاکہ آپ لوگ اس کو پانچ number کے ساتھ سے آپ اس کو justify کرو گے دن آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ لوگوں کو پانچ میں سے وہ ساڑھے تین یا چار number آپ لوگوں کو وہ دے دے گا ٹھیک ہے جی اوکے اور کوئی question کو کسی کا میرے subject کے relevant kindly آپ مجھ سے پوچھ لیں میرے subject کے رہے ہیں اب اب لیٹی کے relevant بیسے جو آپ لوگوں کا جو common question ہے وہ آپ لوگوں کو جو number جو screen پر بھی show ہو رہا تھا وہاں پہ آپ study reverse آپ confirm کر لیجے کہ kindly میرے subject کے relevant اگر کسی کا question ہے تو وہ آپ لوگ ضرور آپ لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے جی i think so آپ لوگ کے question ابھی ختم ہو گئے تو آپ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ اس کے لیے کوئی trick جی جی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ css ability بھی آپ لوگ پڑھاؤں گا ability کے انشاءاللہ ہمارے classes ہوتے ہیں جو css ability وہ تقریبا ہمارے 15 to 20 ہمارے lectures ہوتے ہیں جو ہمارے one paper کے ہوتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم انشاءاللہ آپ لوگوں کو calculator allow نہیں ہوتا جو یہاں پہ میں جو کرواتا ہوں math even dad میں جو online student بیٹھے ہوتے ہیں ان کو میں ڈانٹا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے calculator use نہیں کرنا حالت کہ آپ لوگ میرے سامنے نہیں بیٹھے ہوتے لیکن پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ calculator use نہ کرو اگر use کرو گے paper میں جا کے پھر بیٹھے رہو گے آپ لوگوں نے manually آپ لوگوں نے اس کو solve کرنا ہوں تھے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آپ لوگوں سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی class میں انشاءاللہ مجھے اجازہ دے thank you so much اللہ حافظ آپ لوگوں نے